اسلام کے بہت سارے ممالک میں نبی بہرابان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور قرآن عدمی شان کی عظمت میں سویڈن میں جو ظلمہ اور جبر بربریت اور جہالت اور دشتگردی کا مظاہرہ ہوا ہے اس کے خلاف بڑے بڑے پروگرامات ہو گئے ہیں میں آج جنگ کے سرزمین سے اسلامی دنیا کے ان تمام بھائیوں کا اور بینوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی کے اپیل پر آج ڈاکہ میں آج دہلی اور ممبئی میں آج جکارتہ اور کلالمپور میں آج قاہرہ میں تیونس اور سودان میں اور بہت سارے مبالک میں پروگرامات کیے جلسے جلوس کیے سیمینار کیے اور اس عظم کا اظہار کیا کہ قرآن کریم کے عظمت کے خاطر اور اس کے ناموس اور عزت کی تحبس کے خاطر پوری امت مسلمہ یک آواز ہے اور ایک ہی اللہ کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم قرآن کے عظمت کے خاطر جیئیں گے اور اس کے عظمت پر مریں گے اور آج ایک بار پھر میں اسلامی دنیا کے پاکستان سمیت تمام مکمران ان سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سویڈن کے سفیروں کو اپنے اپنے ممالک سے نکال دے اور سویڈن سے اپنے سفیروں کو واپس بولا لے میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سویڈن جنہوں نے ایک تیسری عظیم جنگ کی بنیاد رکھی ہے دنیا کو بچانا ہے امن کو بچانا ہے تو سویڈن پر معاشی پابندی لگایا جائے یہ دشت کرد ملک ہے اور انہوں نے قرآن کو جلا کر دو عرب مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے اٹاون اسلامی ممالک کو چیلنج کیا ہے واقعات کا ایک تسلسل ہے اگر ہم خاموش رہے ہم نے قرآن کی عظمت پر اور قرآن کی شان پر اور قرآن کی حرمت پر آج قربانی نہیں دی تو مغرب یہی چاہتا ہے کہ اس کو بے کاغذ کا ٹکڑا بنا کر گندے لالیوں میں بہایا جائے ٹیشو پیپر بنایا جائے لیکن خدا کی قسم قرآن کریم کے ایک ایک لپس دکیہ اس کے زیر اور صبر پر ہم مرنے کے لئے تیار ہے میرے بھائیو آج اگر ہمیں ایک امت ہے تو اس قرآن کی وجہ سے ہے اس قرآن نے ہمیں ایک خیردان بنایا ہے اس قرآن نے ہمیں عزت دی ہے اس قرآن کی وجہ سے ہم اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اللہ کے رسی ہے محبت کے رسی ہے جنت کی چابی ہے قبر کے روشنی ہے اور انسانوں کے لئے سرور اور سکون کا واحد ذریعہ ہے آپ آخری امت ہیں قرآن آخری کتاب ہے نبی میرہ بان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے لوگوں آپ کے بعد نہ کسی نئی امت نے اتنا ہے نہ کوئی اور نبی آنے والا ہے نہ کوئی اور کتاب نازل ہونے والی اس کے بعد قیامت ہوگی لہٰذا یہ ایک امانت ہے اس امانت کے حباظت ہم سب نے کرنا ہے ہم تو وہ پر امن امت ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے ہم تو تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں ہم تو تمام اسوالی کتب پر ایمان رکھتے ہیں ہم صرف نبی میرہ بان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے ہر نبی کی حرمت ہر نبی کی عزت ہر نبی کی شان کی تحبس کو وعیسی علیہ السلام ہو وموسی علیہ السلام ہو وابراہیم علیہ السلام ہو وحضرت نوح علیہ السلام ہو کوئی بھی نبی ہو اس کی شان اور عزت کو ہم اسی طرح مقدس سمجھتے ہیں جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان ہمارے لیے مقدس اور محترم ہے